دوستو آج ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ بگ بوس نے ارچنا کو لات مار کر گھر سے باہر نکال دیا ہے لیکن بگ بوس نے ارچنا کو گھر سے باہر نکل جانے کو جب کہا تو اس سے کچھ دیر پہلے آخر ارچنا نے شیو سے کیا کہا آخر ارچنا نے شیو کے ساتھ جب ہاتھا پائی کی اور پھر جب اس ہاتھا پائی کے دوران ارچنا نے جب شیو کو تھپڑ مار دیا تو پھر ارچنا نے شیو سے آخر ایسا کیا کہا جس کے بعد ارچنا رونے لگ بڑی آگے کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جی ہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ جیزہ ہی ایک ٹاسک کے دوران ارچنا کو شیو پر گصہ آیا اور جب گصے میں آ کر ارچنا نے شیو کو ایک زوردار تھپڑ مار دیا تو اسی دوران آپ کو بتا دیں کہ ارچنا کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ ارچنا نے شیو کو کہا کہ میں تم سے معافی مانگتی ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پلیز مجھے معاف کر دو ارچنا نے آگے شیو سے یہ بھی کہا کہ شیو پلیز مجھے معاف کر دو میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں لیکن آپ کو بتا دیں کہ شیو نے ارچنا کو معافی دینے سے جب انکار کر دیا تو ارچنا شیو سے کہنے لگی کہ شیو میرے ماتا پتا مجھے بگ بوس کے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کا یہ سپنا ہے اور آج تم نے اگر مجھے معافی نہیں دی اور اگر بگ بوس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میرے ماتا پتا کا یہ سپنا ٹوٹ جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ارچنا کو جب تک اپنی گلتی کا احساس ہوا اس سے پہلے ہی بگ بوس نے ارچنا کے خلاف ایک کٹھور قدم اٹھا لیا اور شیو کو تھپڑ مارنے کے لیے ارچنا کو بگ بوس نے گھر سے باہر نکال دیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بگ بوس نے ارچنا کو باہر نکال کر صحیح کیا یا پھر گلت آپ ہمارے کمینٹ باکس میں زور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہر لیٹس اپڈیٹ کے لیے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی